السلام علیکم کیا حال سال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور بہت دل لگا کر آپ لوگ ایم ڈی کیٹ کے اپنی جو پرپریشن ہے اس کو کر رہے ہوں گے جو پی ایم سی کی طرف سے ایک نیا نوٹیفکیشن آ گیا ہے جی جس کے اندر انہوں نے انانونس کر دیا ہے کہ اب جو ایم ڈی کیٹ ہوگا اس کی جو اف اینڈ بٹ ہے وہ کلیر ہو گئی ہے انہوں نے انانونس کر دیا ہے جی تیرہ نومبر دو ہزار بائیس کو جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتا دیا اس نوٹیفکیشن کے اندر ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نوٹیفکیشن پورا ون بائی ون ڈسکس بھی کروں گا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہوں گی یہ ٹیسٹ تو ان کے ثروہ کنڈکٹ کروایا جائے گا اور ان کی یہ سواب یا خود ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں یا کسی بھی یہ ٹیسٹ کنڈکٹنگ آتھارٹی کے ثروہ وہ اپنا جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے اس کو کر لیں جی کنڈکٹ ہے لیکن جو قویسٹن بینک ہوگا وہ پی ایم سی ہی بنائے گی پی ایم سی قویسٹن بینک بنائے گی اور اسی سلیبس میں سے بنائے گی جو پی ایم سی نے پہلے اناؤنس کیا تھا اور اسی قویسٹن بینک کو ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کو فارورڈ کر دیا جائے گا اور ایک دن تیرہ نومبر کو ہی ٹیسٹ ہوگا اور سندھ کے اندر رہنے والے اور اکی پی کے اور بلوچستان کے اندر رہنے والے تمام سٹوڈنس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں جی ون بائی ون ان کے پوائنٹس کو جی جو پہلے انہوں نے کہا ہے جی سات اور ستائیس سپٹمبر کو جو پی ایم سی کی میٹنگ ہوئی ہیں جی اس کے بعد جو فالونگ پوائنٹس ہے جی ان کو اپروف کیا گیا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں جی ایم ڈی کیٹ اگزیمز ویل بی ہیلڈ آن تھرٹی ایتھ نومبر ٹوئنٹی ٹو یعنی تیرہ نومبر دو ہزار بائیس کو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہیں جی ان میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنس بلوچستان ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنس ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پی کے ہے دو یونیورسٹی آف ہیل سائنس سندھ ہے شہید اللہ علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد ہے جی کے گلگت اور بلتستان کے لیے جی اب ان یونیورسٹی میں سے اب آپ سب لوگوں کو جیسے کہ پتہ بھی ہوگا یو ایچ ایس جو ہے پنجاب کے اندر وہ اپنا خود ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی اس کا ایکسپیرینس بھی ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے اب کے پی کے اندر ایٹا کے تھروں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اور سندھ کے اندر جو ہے وہ اینٹی ایس کے تھروں ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اب یہ ہی آگے انہوں نے بتایا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھرڈ پوائنٹ بھی ڈسکس کرتا ہوں ابھی اور جو سیکنڈ پوائنٹ اس کے اندر انہوں نے ایم ڈی کیا ہے کہ پاس پرسنٹ ایٹ فار ایڈمیشن ٹو ایم بی بی ایس یعنی ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے فیفٹی فائی پرسنٹ کر دیے گئی ہے مارکس اور بی ڈی ایس کے لیے فورٹی فائی پرسنٹ ہیں ایف ایس ای پری میڈکار اکیویلنٹ ویڈ سکسٹی پرسنٹ ویل بی لیجی بیلت اپلائی فار ایڈمیشن ٹو ایم بی بی ایس آر بی ڈی ایس یعنی ایم ڈی کے اندر آپ کے فیفٹی فائی پرسنٹ ہو رہے چاہیے ایف ایس ای کے اندر سکسٹی پرسنٹ ہو گئے تو دن آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب جی تیسرا پوائنٹ اگزیم کنڈکٹنگ یونیورسٹیز ویل ڈی سائی ڈی آن ڈا موڈیلیٹیز آف کنڈکٹنگ ایز ایم ڈی ایڈر بائی دیمسلز آل سرو ٹیسٹنگ ایجنسی یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو کنڈکٹی یونیورسٹیز ہوگی ان کی سواب جید ہوگی وہ خود ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں یا وہ کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھوڑ کرتی ہیں ٹیسٹ کے پی کے اندر ہی ٹیٹا کے تھوڑ ہوتا ہے سندھ کے اندر این ٹی ایس کے یو ایچ ایس اپنا ٹیسٹ خود لیتی ہے لیکن قویسٹن بینک جو ہوگا وہ پی ایم سی ہی پروائیڈ کرے گی فورتھ پوائنٹ کے اندر یہ بات کلیر کی گئی ایم ڈی کی ایٹ اگزیم ویل بی اپ پیپر بیسٹ ہوگا آن لائن اگزیم نہیں ہوگا اور کی جو ہوگی وہ پی ایم سی کی ویب سائٹ کے اوپر اگزیم کے بعد اپلوڈ بھی کی جائے گی اچھا اس کے بعد پانچوہ پوائنٹ فارن ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹ کے لیے تھا پہلے تو پی ایم سی کے لیے نے یہ نوز کیا تھا جس کنٹری کے اندر ہنڈر سٹوڈنٹ انرول ہو جائیں گے وہاں پر ایم ڈی کیٹ کے لیے جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ بنایا جائے گا وہ کہتے ہیں ایسے ابھی فی الحال صرف دو ہی کنٹریز ہے یو اے ای اور سعودی اربیا ان کے اندر تو ٹیسٹ سینٹر ہوگا باقی کسی بھی کنٹری کے اندر ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ سینٹر نہیں ہوگا اگر وہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ایم ڈی کیٹ کا یہاں تو وہ پاکستان آئیں یا وہ پھر یو اے ای یا سعودی اربیا کے اندر پہنچے تاکہ ان کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو سکے کیونکہ سو یو اے ای اور سعودی اربیا کے اندر ہی صرف ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ کے لیے ریجسٹڈ ہو سکے اور کسی کے اندر کنٹری کے اندر نہیں ہو سکے آن لائن پولٹر ویل ریمین اوپن ٹیل ٹی اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو فار ریجسٹریشن چینج آف سینٹر فار فارن سٹوڈنٹس جی وہ انہوں نے کہا آن لائن پولٹر دس اکتوبر دو ہزار بائیس تک اوپن رہے گا اگر ابھی تک بھی کسی نے ایم ڈی کیٹ کے لیے ریجسٹریشن نہیں کروای تو وہ کروا سکتا ہے جی اور اگر آپ لوگ اپنا ٹیسٹ سینٹر فارن سٹوڈنٹس اگر اپنا ٹیسٹ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جی دس اکتوبر تک یہ تھی جی پی ایم سی کا نوٹیفکیشن اور اس کے بعد ان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل واضح نکل کے سامنے آگئی ہے جی تو اب اس کو سم اپ کریں تو ٹیسٹ تیرہ نومبر کو ہوگا پورے ملک میں ایک ہی ٹیسٹ ہوگا ایک ہی کوئیسٹن بینک ہوگا اسی میں سے ہی کوئیسٹن بنیں گے اور اس کی جو کی ہوگی وہ پی ایم سی کی ویب سائٹ کے اوپر ہوگی اور پیپر بیسٹ ہوگا کوئی آن لائن نہیں ہوگا اور ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کو بھی ایننونس کر دے گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ کلیارٹی مل چکی ہوگی کب کیا اور کیسے ہوگا ایم پی ایم سی کیا کرے گی اب اس کے بعد فردر ٹیلین لگتا تو یہ یا نہیں ہوگا کیونکہ یہ فائنل دیسین ہے اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح سے کی ویڈیوز آپ لوگ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کمیٹ میں لازمی رکھئے گا آپ کسی یونیورسٹی کے تھرور ٹیسٹ دیں گے یعنی آپ کس پروونسے ہیں اور آپ کے ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کونسی ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اپنے دوست اور حسن مصطفی کو دے اجازت اللہ حافظ